بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لازمین آپ کے سامنے کچھ نئی معلومات رکھتا ہوں کال امید ہے حاجی صاحب اپنا آخری خطاب کرنے والے پنڈی میں آپ کو پتہ ہے کل چار بے تک میٹرو بس سروس موبائل فون سروس مکمل طور پر بند ہوگی اہم معاملات شروع ہو چکے ہیں شہباز شریف کو صاف کہہ دیا گیا اگر آپ نے سمری کو تسلیم نہیں کرنا تو پھر آپ بیرونی دورے پر نہیں جا سکتے جنرل آسم منیر کے بارے میں ایک بڑا اہم انکشاف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اب برطانیہ مذاکرات کے لیے چیف کی تائناتی کے لیے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک بڑے اہم کھلاری کے طور پر سامنے آیا ہے اور عمران خان کو پیغام بھیجوایا گیا ہے کچھ اچھی خبریں بھی ہیں اور کچھ تشویشناک معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں میں آپ کے سامنے چیف کے بارے میں جو ڈاٹا ایف بی آر سے لیک ہوا اس میں گھر کا بڑا بھیدی نکل آیا جنرل باجوا سے اپنا انتقام لیا گیا معاملہ کیا تھا کس بات کا انتقام تھا اور عمران خان کے کافلے پر جو 26 نومبر کو بڑا حملہ ہونے کی اطلاعات ابھی سرکولیٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد جنرل فیض آپ کو ایکشن میں نظر آئیں گے کس حیثیت میں یہ میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں نون لیگ اور آرمی چیف کا معاملہ عدالت میں جانے کو تیار ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن سب سے پہلے نالائک حکومت نے جو ووٹ کا سفر شروع کرنا تھا وہ بوٹ پر ختم ہوا پھر بوٹ سے نوٹوں تک پہنچا پھر نوٹوں سے لوٹوں تک پہنچا اور پھر لوٹوں سے ہوتا ہوئی سفر جا کے ٹوٹوں تک جا پہنچا پر کل موبائل فون سروس میٹرو بس کو بند کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ شہباز شریف کو جو جی ایچ کیو سے کل شام سمری محصول ہوئی اس میں پانچ کی جگہ چھے نام شامل ہوئے خواجہ حاصل نے کہا تھا نا پانچ یا چھے نام اب جو نام بھیجے گئے ہیں اس میں بقیدہ نشان لگا کر بھیجا گیا ہے کہ اس کا نوٹفکیشن کر دو جس پر نون لی کر رہا نا سنا اللہ جاوید لطیف ان لوگوں سے بیانات دلوائے گئے کہ جنرل باجبہ یہ مناسب نہیں ہے پانچ نام الگ بھیج رہے ہیں اور ایک کی اوپر نشان لگا رہے ہیں اس کے لئے لوبی کر رہے ہیں یہ خود رانا سنا اللہ نے کہا ہے جاوید لطیف تو کہتا ہے ہم موں میں گھونگویاں نہیں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہم بھی بات کریں گے سادہ سا معاملہ ہے آپ دیکھ لیں ہندوستان اور پاکستان میں اکتیس وزرائے آزم بدلے گے وہاں پر چودہ آرمی چیف پاکستان میں جبکہ ہندوستان میں چودہ وزیراعظم آئے اور تقریباً اتنے ہی تیس آرمی چیف جو بدلے گے اب معاملہ جو باقی فرق ہے وہ آپ کے سامنے دونوں ممالک اب یہ آپ مدد سوچے کہ آرمی چیف لگانے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف یا صدر آر فلوی یا جنرل باجبہ کریں یہ دورہ امریکہ میں فائنل ہوا تھا اور یاد رکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو ریجیم چینج آپریشن میں شامل تھے یہ اس مقصد کو اس مشن کو آگے چلائیں گے عمران خان کو اقتدار سے دور رکھنا ہے اس کی پارٹی کو توڑنا ہے مسلم لی نون اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں آپ کو نظر آئے جیے مخالف ہو گئے یہ اسی سکرپٹ کا حصہ ہے تاکہ لوگوں کو جو آنے والا آرمی چیفوں پر کو درست نظر آئے اور امریکہ کا جو صاف ایجنڈا ہے اصل ایجنٹ اس میں آسفلی زرداری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ سمری میں جو تعداد میں زیادہ نام اسی لیے آئے کہ کھل کر کھیلا جائے گیم یہ ریجیم چینج والے اتنی آسانی سے آپ کو پتہ نہیں تسلیم کریں گے ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں جن جن کو پاکستان میں لگتا ہے کہ یہ لوگ نام فائنل کریں گے ان کی اقل اور مجھے افسوس ہے سیلیکشن پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے سیلیکشن باہر ہے پاکستان میں تو داماد اور آرمی چیف بنانے میں آپ دیکھ لیں دو بڑے خاندان شریف اور بھوٹو غلطی کر چکے ہیں آسفلی زرداری اور کپتان سفدر کپتان دوسری طرح جنرل زیاؤلاک اور جنرل مشرف تو یہ تاریخ آپ کے سامنے یہ نہیں کہ سیلیک کر سکتے کبھی جنرل باجو آپ جو قوم سے کل خطاب یا پریس کانفرنس کی صورت میں ریٹائرمنٹ کا اگر اعلان کریں تو پھر آسف مونیر صاحب کا آرمی چیف بننے کا قانونی راستہ بن جائے گا معاملہ بڑا انتہائی سادہ ہے چوبیس تاریخ شہباز شریف نے کال مطلب دستخط اسے دو دن کے دورے پر ترکی آ جانا ہے اب یہ دیکھیں کہ ہفتہ چھبیس اور ستائیس دو دن چھوٹی ہے ہفتہ اور اتوار اٹھائیس کو پہلا دن ہے وہ سمری سائن کریں یا دستخط کریں تو ہی وہ باہر جا سکیں گے ورنہ نہیں اور شرائط تین دیکھیں آرمی چیف کی معمولی سی تین شرائط تری سٹار جنرل ہو کور کی کمان کی ہو اور تیسرا جس دن جنرل باجوہ ریٹائر ہو اور وہ حاضر سروس اور ڈیوٹی پر ہو اب یہ تینوں شرائط پر پورا اترتے ہیں یہ چھے کے چھے سارے لیکن پاکستان کا طاقتوار ترین شخص بننے کے لیے دیکھیں کوئی آپ کو حافظ قرآن نہیں چاہیے کوئی دو حج کر کے یہ بھی اس سے بھی فرق نہیں پڑتا البتہ جنرل آسم منیر کے پاس جو سوڈ آف آنر ہے وہ ایک ان باقیوں سے اسے ممتاز ضرور کرتی ہے لیکن اصل معاملہ ہے آسف علی زرداری اور باجوہ اور شہباز شریف یہ کیوں آپ اس میں ملنے کو تیار ہوئے دیکھیں آسف علی زرداری نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ بالکل صحیح کام کر رہا اس کا جون 2019 میں جنرل آسم منیر کو یہ ڈی جی آئی سائی سے ہٹایا گیا تھا اور جنرل فیض کو ڈی جی لگایا گیا تھا آپ کو یاد دوں اس کے ٹھیک ایک مہینے بعد کاف لیگ کو استعمال کیا گیا تھا چودری برادران کو بیانات آئے پڑے اور پھر اگست 2019 میں باجوہ صاحب کو تین سال کی ایکسٹینشن بھی دے دی گی اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں جی مولانا صاحب ازادی مارچ لانگ مارچ لے کے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور پھر ٹھیک نومبر 2019 میں نواز شیف پھور کر کے اڑی جاتے ہیں لندن انہیں مفائمت راستہ مل جاتا ہے کسی کو سمجھ نہیں ہوا کیا ہے جنرل آسم منیر کو ڈی جی کے عوضے سے اٹھایا جاتا ہے اور افوائی اے پھیل کیجی کہ عمران خان کی ملک ریاض کے ہیروں کی کرپشن پکڑی گی ہیروں والا سیٹ دیا گیا اس وقت عمران خان اگر اتنا طاقتور تھا اگر ان کے خیال میں تو پھر جنرل فیض کو عوضے سے اٹھاتے ہوئے کیوں مسائل بنے یہ وردات بڑے طریقے سے کیے گئی کہ اب چاہے بائیڈن آرمی چیف لگائے جنرل باجوہ لگائے یا شہباز شریف لگائے آخر میں سمری جاتی ہے صدر آرف علی کے بات جو دستخط کرتا ہے اب انہیں اطلاعات مل چکی تھے کہ صدر کے پاس پندرہ سے چوبیس دن تک کی سمری رکھنے کے اختیار ہے یہ قانون بھی انہوں نے دیکھیں آرٹیکل ٹو فورٹی تری ہے اس میں اچھا انہوں نے پانچ دفعہ اس میں ترمیم کی ہوئی ہے اس قانون میں شہباز شریف کے پاس تو آرٹیکل فورٹی ایڈ کے تحت شیک ون کی جو تجویز بھیجنے کی طاقت ہے صدر کے پاس بھی یہ طاقت ہے کہ وہ پندرہ سے چوبیس دن تک روک سکتا ہے سمری اس صورتحال میں کہ جنرل آسم منیر جو ہے وہ پھر ریٹائر ہوتے ہیں تو صدر کی سمری واپس جا سکتی ہے کہ آپ بندہ ریٹائر ہو گئے آپ نیا نام بھیجیں سمری آئی وزارت دفاع میں تو وہ نام ہی نہیں تھا جس کی خواہش تھی ان لوگوں نے نام ڈلوانے کے لیے خواجہ آصف پر زور ڈالا کہ وہ سیکٹری دفاع سے کہ ایک نام اور ڈالیں خواجہ آصف نے تو اینڈز اپ کر دی کہ نہیں جی یہ میں نہیں کروں گا انہوں نے کہا سمری آئی نہیں پھر وہ سمری آئی نہیں ہے سمری آئی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیبلشمنٹ حکومت کے درمیان بظاہر ایک معاملہ بن گیا اب حکومت کو یہ گھر بھی نہیں بیج سکتے تھے کیونکہ اس تائینیاتی کے بعد پھر کیا ہونا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن فیلال نہیں کر سکتے تھے اسی لئے پھر برطانیہ کی خدمات ایک تفاہ پھر ہائی کمیشنر دوڑتا ہوا زمان پارک پہنچ گیا اور بہانہ سے ہم نے کیا رکھا کہ جی رالپنڈی میں جو پاکستان انگلان کے ٹیسٹ میچ ہونے ہیں وہ کروانا ہے جی عمران خان صاحب مہربانی کریں وہاں دھرنا نہ دے تاکہ کرکٹ چلتی رہے یہاں بائیس کروڑ عوام ایک تائینیاتی پہ فسی ہوئے صبح دوپیر شان تک اور برطانیہ کو اتنی فکر کرکٹ گی وہ چلے گئے کس کے پاس ایک ایسے شخص جو وزیراعظم بھی نہیں ہے فیلال اور وہ مانوی کہیں کہ ہم دھرنا نہیں دیتے ہم وہاں بیٹھتے نہیں عمران خان اپنی خالہ کی نہیں مانتا تھا اس کی والدہ کے بعد سب سے زیادہ پیاری تھی ماجد خان کو انڈیا لے کے جاؤ ٹیم میں جنرل باجوہ کی نہیں مانتا تھا علیم خان کو رکھنے کے لیے بزدار کو ہٹانے کے لیے اور جنگیر ترین کو ماف کرنے پر نہیں مانا اور جعوید حاشمی جیسے گھاگ سیاستدان کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں اور جس بات پر آڑ جیسے سب کو پتا ہے بدلنا مشکل ہے ایک ہائی کمیشنر کے کہنے پر چھبی سال کی سیاست ایک طرف رکھے ٹیسٹ میچ کروانا بڑا ضرور زیمداری لے رہے جی ٹھیک ہے جی باکستان انگلنڈ کا ٹیسٹ میچ ہونا چاہیے بے سبری یہ تھی کہ جو نام امریکہ کے دورے پر فائنل ہوئے اسے آنے دیں معاملات سیٹ کریں زیادہ جو آگے چلے گا فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق آئے گا وائس چیف آف سٹار بھی آپ اپنی مرضی کر لیں آپ کو نہیں روکا جائے گا جلسوں سے جلوسوں سے الیکشن بھی جلدی کروائیں گے نگران حکومت میں معاملات بھی ٹھیک کریں گے عمران خان نے اسی لئے اپنے آپ کو اس پروسس الگ کر دی عمران خان چیزوں پر آپ کو پتا ہے نہیں وہ کوئلوں کی دلالی میں مو کالا نہیں کرنے چاہتا انہوں نے میرٹ سنیورٹی ادارہ احترام یہ سب باتیں مزاق لگ رہی ہیں بڑی سادی سی آپ کو چھوٹی سی رپورٹ بتاتا ہوں آپ کے سامنے کال میں نے تھوڑا سب تایا تھا افغانستان کے ذریع مبادلہ کے زخائر پاکستان سے زیادہ ہو گئے یا اس طرح نہیں کہ پاکستان کے ذریع مبادلہ کے زخائر افغانستان سے بھی کم ہو گئے ایک سیالکورٹ سے چھوٹا ملک قطر تین سو ارب ڈالر فٹمال پر لگا دے رہے اور بلوچستان جو تیس کھرب ڈالر کے زخائر پر بیٹھا ہے سونے کی کانے ریکوڈک سے نکلنی ہے دس ارب ڈالر دینے کو کمپنی تیار ہے سونہ نکالنے کے لیے کےکڑا وہاں جہاں سے تیل نہیں نکالنے دیا اس لیے کہ آپ کو غریب رکھنا ہے اور جنہوں نے رکھنا ہے ان کی خدمات کو سراحہ جارت تاریخ میں سنہر حروف سے آپ ذرا کلکولیٹر نکال لیں پین اور کافی بھی پکڑ لیں میں پورے آرمی چیف کی تنخواہ دیکھیں بنتی ہے ساڑھے تین لاکھ تو مہینے میں کتنی بیتالیس لاکھ ہوگی چھ سال میں دو کروڑ باون لاکھ اب آپ چھ سال میں اگر وہ ایک روپیہ بھی نہ خرچ کریں حاجی صاحب تو ان کے پاس دو کروڑ بانوے لاکھ ہے لیکن صرف حجیانی صاحبہ کے پاس بارہ عرب نکل ہے اب یہ کلکولیٹر پر نہیں آتے میں لکھ کے دیکھ لیں آپ اور یاد رکھیں یہ وہاں سے نکلیں یہ ڈیکلیئرڈ ہے یہ آن ریکارڈ ہے ابھی بینامی جائدادیں سامنے نہیں آئیں اور یہ صرف انہوں نے اپنے خاندان کی اپنی زوجہ کے نام پر جو بہو بیٹے کے ڈے ڈرہ میں وہ لا گئے ادھر بھارتی چیف کے میں دیکھ رہا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد انتہائی قسم پرسی کے حالات حاجی صاحب کی خواہش تھی غزوہ ہند لڑتے لیکن لگتا ہے یہ کہ بیلجیئم کے محلات میں زندگی گزرے گی سوائے جرنل حمید گل کے جتنے بھی جرنیل اٹائرون میں سے ایک بھی پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتا ایک سو بانوے دنیا کے مختلف ممالک میں غیر ملکی شریعت لے کر خاندان سمیت انجوئے کر رہے ہیں پاکستان پر کتنا کرز ہے اس کا تیس فیصد یہ حاجی صاحب نے بنا لیا ہوگا ابھی تو وہ سی پیک کا جو سمنٹ میں گیم ڈالی ہے اس کو بھی نہیں بخشیا انہوں نے اس کینڈر پر پھر میں کس دن کروں گا ابھی انسار عباسی کو میں پڑھ رہا تھا یہ بچوں کو کیا تاریخ پڑھائیں کہ کبھی شراب نہیں پیتے حاجی صاحب نماز نہیں چھوڑتے رات کے وضعی سے فجر کی نماز پڑھتے رہے ہندوستان کی نہ فلم دیکھتے ہیں نہ گانہ سنتے اور اللہ کا فضل ان پر پھر ایسا ہوا کہ دو ہزار سولہ تاک جس بیوی کے پاس کوڑی ٹکا نہیں تھا وہ عرب پتی بن کر انٹرنیشنل لیور پر بزنس کر انٹرنیشنل لیور پر جہدادیں فارم ہاؤس کمرشل پلات پلازے سٹیٹمنٹس ترتالیس کروڑ یہ جو ڈالر آپ کو پاکستان میں شارٹ نظر آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں ملتے ہیں آج کل نہیں مل رہے یہ خرید کر زخیرہ کرتے ہیں چھے لاکھ ڈالر انہوں نے مارکٹ میں شارٹ کی ہے وہ چھے آسٹھ کروڑ پہ ان کا بن گئے بیٹھے بیٹھے پچاس پچاس کروڑ سو سو کروڑ کروڑ تو اب ان کے لئے کوڑیوں کے بھاؤ بن چکا ہے اچھا مزے کی بات ہے کہ ہر گھر کے بارہاز آمن فضل ربی لکھا ہوا ہے سارے محل پہ ملازمت میں یہ محب وطن ابھی مشرف صاحب کی رپورٹ پڑھ رہے تھے کہ ہندوستانی نیشنل کے ساتھ کا بیٹا دبائی میں ریسٹرانٹس اور اربوڈ کی پروپٹی کا کاروبار کر رہا ہے یہ ہمیں ہندوستان کا نام نہیں لے لیتا ہے جارت کی بات کریں گھوسا کرتے غدار کہتے اگر علیم خان وزیراعی لگ جاتا پنجاب کا تو یہ بارہ اربوڈ جنگا بارہ سو ارب ہوتا ہے ڈیکلیرڈ انہوں نے نیب میں ترمیم اسی لئے کروائی تھی اور آپ کو سب سے بڑھ کر آپ کو یاد ہو کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی زوجہ کا کیس پروپٹی کا وہ حاجی صاحب نے اسی لئے معاف کروایا تھا کہ انہیں پتا تھا بیوی جج کی ہے بیوی جرنیل کی پروپٹیوں کے کیس نکلیں گے اس طرح چپ کر کے بیٹھ کے وہاں برنا ان کی زوجہ کا کیس بھی کھلنا تھا مجھے عمران خان بار بار چیک چیک کہتے تھا نرو نہیں دوں گا نرو ہم کہتے ہیں نرو قوم سے خدداری ہے وہ کس کو وہ ہی نے سنا رہا تھا بار بار اس طرح کی کرپشن اور دوسرے دب ان کے بیتاج کرپشن کے بات چھا اٹلی کے شہر میلان میں انقلاب لانے کے لئے پیزا کھا رہے بیٹھے لندن سے باغنا ان کی مجبوری تھا محید پیرزادہ نے بھی بتایا نہیں دیکھیں منچیسٹر پولیس نے انہیں الیٹ جارے کیا کہ وہ برطانیہ سے امریکہ سے منتقل ہونے کے لئے پھر ای میل کی انہیں میسج کیا بتایا کہ جی آپ کی لائف جو ہے وہ خطرے میں اب محید پیرزادہ تصنیم حیدر شاہ کی طرف سے جو یتیمی معلومات پہنچیں ہیں لندن پولیس کو تصنیم حیدر شاہ کی طرف سے ملی عبرشر شریف شہید ہوا صابر شاکر حیثم ابراہیم ران ریاض یہ سب لوگوں کے ساتھ کیونکہ انہیں نہیں کرتے یہ مخصوص پاورفل لوگ ہم لوگوں نہیں پسند کرتے مزے کی بات ہے جتنے بھی نیچے کے لوگ ہیں وہ مزے لے لے کے یہ باتیں سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں مجھے پیغام ملتے ہیں کسی کی بیوی کے قزن کے فون سے کسی کے دوست کے بھائی کے فون سے اور فکر نہ کریں میں کبھی نام نہیں انشاءاللہ لوں گا کسی کا بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ اب تک پیغام تو پہنچ رہا ہے اب سن رہے ہیں باتیں اب نواز شیف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور ان کے اہل خانہ لندن سے اسی لیے بھاگے ہیں کہ پولیس عرشت شریف کے قتل کی کیس میں عمران خان کے حملے پر معلومات حاصل کرنا چاہتی اب شریف فیملی تو اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ اس پہ تصنیم حیدر پر ان پر حد تک عزت کا دعویٰ کرے یہ تو انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے نا پولیس کے پاس تو انہوں نے یہی سوچا خاموشی سے برطانیہ سے کلٹی مارو یہاں سے فرار اختیار کریں اصل ان کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ امریکہ ہے امریکہ جانا چاہتے ہیں یورپ میں بھی گھومیں گے پھریں گے اٹلی ملان سارا وہاں بیٹھ کے دیکھیں گے ادھر برطانیہ میں تفتیش اتنی دیر میں سلو ہو جائے گی تو پاکستان میں تو ان کی سیاست تقریباً ختم ہو چکی ہے تحریک انصاف نے پچھلے سات مہینوں میں جو لڑائی لڑی یہ سوچ بھی نہیں سکتے آگس میں تھی سوئی گیس آنسو گیس اس میں تھی لوگوں کے آنسو اس میں تھے امران خان پر گولیاں لگیں گرفتاریاں ہوئی کرنٹ مارے گئنے پارٹی نہیں ٹوٹی ان کی یہ امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ شباز گلانسس کے چھکتے لگا رہے ہیں بھی خود کیونکہ لیڈر نے گولیاں کھائیں وہ اٹلی میں میلان میں بیٹھ کے کسی ریسٹوران میں پیزے نہیں کہا رہا تھا اب جو خان پر 26 نومبر کو حملہ یہ اطلاع بھی دیکھیں برطانیہ نہیں مہنچائی کچھ باتیں امران ریاض نے کر دی میں نے بھی سنا نہیں اس کو لیکن میرے پاس بھی وہی معلومات ہیں تو میں ان کو دوبارہ دہرہا کے شیئر نہیں کنا چاہتا آپ کا وقت نہیں زیادہ کنا چاہتا سنا نہیں اس نے کیا کہا تفصیل سے لیکن اللہ تعالیٰ امران خان کو محفوظ رکھے اس کے بعد آپ کو پھر جنرل فیض ایکشن میں ضرور نظر ہے یہ میری بات آپ ایک چھوٹے سے کاغذ پر لکھیں اپنے پاس رکھ لیں اور یہ ہوگی وردات یہ وردات کریں گے پوری کوشش کریں گے کیونکہ اس وقت باجوا صاحب کو تاپ پر چڑھی ہوئی ہے عساق ڈار پہ یہ لیک کیوں ہوا کام سارا اس نے اپنا بدلہ لیا آپ کو بیانات یاد ہوں کہ جب ان کے مسائل بنے تھے تو کہتا تھا یہ مجھے سر کہتے تھے عساق ڈار بڑا نراز تھا دل میں گرج رکھ کے آیا یہ ڈاٹا لیک کروا کہ انہوں نے ایک لاہور کا دوسرے شہروں کے انلام لگا دی تو وردات انہوں نہیں ڈالی ہے کل تک چوبیس ہے اور پھر ستائیس ہے پھر انتیس ہے اس کے بعد اللہ کرے گا انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہوں گے پھر سارے معاملات آہستہ آہستہ اللہ کرے گا دیکھیں اللہ تو کارساز ہے بڑے بڑے یہ آئے طاقتوار لوگ کتنے کتنے طاقتوار تھے وہ زیاء الحق کتنا طاقتوار تھا آپ کو یاد نہیں ہے آپ لوگ تو خیر بہت سارے نوجوان چھوٹے تھے اس وقت ہم تو خود اس وقت اتنے بڑے نہیں تھے لیکن یاد ہے سارے معاملات اس کے بعد دیکھیں جنرل مشرف وہاں سے معلوم ہیں جہاں سے نظر نہیں آئے گا پھر آگے دیکھ لیں یعنی پھر اس کے بعد رحیل شریف اب وہ پوری امت مسلمہ کی فوج کا اہیڈ ہے تین ارب تنخواہ سنے ہیں ان کے جزیرے یہ لیکن سب کا بہت سب نے جانا ہے صرف رہنا میرے رب نے ہے بس جس کا جو آج بھی ہے کل بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا تو اس لئے یہ لوگ جو ابھی کتر میں اچھا ہے بڑی اچھی بات ابھی وہاں پر انہوں کا جو افتتائی تقریب ذکر کرنا یہ لازمی ہونا چاہیے ویڈیو میں بڑا خوبصورت افتتا تھا قرآن سے تلاوت تھی اور وہاں پر دنیا بھر کے مبلغ اس وقت لوگوں کو اسلام کی طرف لارے ہیں بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اچھا ساتھ ساتھ نے اسی لئے وہ کتر کا سکینڈر بھی نکال رہے ہیں کہ جی اسٹیڈیم بنانے میں بڑی لیبر پاکستان انڈیا اور نیپال بنگلہ دیشی اس لیبر کو بڑا استحصال کیا گیا وہ کرتے ہیں عربی سارے کرتے ہیں اس پہ میں پہلے پروگرام کر چکے ہو لیکن یہ جو معاملہ اسلام کا اچھا لگا بہت اچھا لگا اور سعودی عرب کی کل جیت بھی بڑی اچھی لگی اللہ کرے ہمارے مسائل ختم ہو ہم بھی انجوائے کے نئے زندگی اوروں کی طرح اپنا خاص خیال لکھیں اگری ویڈے تقریف مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ